بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران نظیر کی شہدار واپسی بالآخر شب ملک کا مکمل دفاع کیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے بہترین مشورہ دیا آج کے زیر نظر مجھے میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اسے لوگوں کو لائک کرے اور کمٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے تنہا ضرور بتا دے کہ آپ بھائی عمران نظیر کی اس پاس سے اتفاق رکھتے ہو یا نہیں اس حوالے سے کمٹ سیکشن آپ کے کمٹس کا منتظر رہے گا کرکٹر عمران نظیر کا کہنا ہے کہ تجربے کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے شویب ملک اس وقت ٹیم کی ضرورت ہے انہیں تو کپتان ہونا چاہیے وہ دباؤں سے نمٹنا جانتے ہیں انہیں سنگل لینے کا پتا ہے فٹنس بہت آلہ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بال پر آنکھ پیلی جیسی نہیں رہی انہیں نے ابو زیبی میں جس طرح اینکس کیلی وہ سب کے سامنے ہیں اگر کسی کو ان کی نظر کا مسئلہ ہے تو آئی ٹیس لے لیں عمران نظیر کا کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سر پر ہے لیکن ابھی تک ٹیم کا نہیں پتا کون سی کیلی گی ابھی سے ٹیم بنائیں اور اسے اعتماد دے کر مستقیم کریں یہاں کسی کو علم نہیں کہ کس نے کہا کیلنا ہے تو ایک بار اوپننگ پر کامیاب ہو گیا اسے اوپنر بنا دیتے ہیں ہر قلالی کو اس کے نمبر کا علم ہونا چاہیے انہیں نے کہا کہ شرگیل خان اور فخر زمان کو اوپنر ہونا چاہیے بابر آزم کو ون ڈاؤن آنا چاہیے ون ڈے میں محمد رزوان کو میڈل آرڈر میں آنا چاہیے وہ سنگل لینا جانتے ہیں ایک مرتبہ بیٹنگ نمبر تشکیل دیں اور پھر اس پر عمل کریں حیدر علی میں اوپنر کا ٹچ نظر آتا ہے وہ جہاں ڈومسٹک میں کلتے رہے انہیں وہاں کلائے ڈومسٹک میں پختہ ہونے پر کلالیوں کو موقع دے ایک دو ٹی ٹونٹی کی بنیاد پر پاکستان کی طرف سے نہ کلائے کرے امران نظیر نے کہا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل کلالیوں کو موقع دے اگر یک دم ورلڈ کپ میں کلائے تو کلالی پر دباؤ ہوگا شرگیل خان میں اوپنر کا ٹیلنٹ ہے اگر ٹیم میں لائے ہے تو اس تسلسل کے ساتھ کلائے ان میں اعتماد آئے گا اور ٹیم کو فائدہ ہوگا دوستو جس طرح امران نظیر نے کہا کہ شویب ملک ایک ٹیلنٹڈ کی لالی ہے سینئر کی لالی ہے انہیں ٹیم میں نہیں بلکہ ٹیم کے کپتان ہونا چاہیے دوسری بات جو امران نظیر نے کہی کہ شرگیل خان اور فخر زمان بہترین اوپنر ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں یہ اوپننگ جوڑی کار آمد ثابت ہو سکتی ہے اس حوالے سکتی ہے آپ کی کپنس کا منتظر